اسلام علیکم 300 گرام یہ میں نے اس طرح پیسیز میں کٹ کر لیا ہے اب ہم اسے میرینیٹ کریں گے ہم ایک بول لیں گے اس میں ایک کب پانی ڈالیں گے اس میں ہم سوڈا ڈالیں گے میٹھا سوڈا یہ کوارٹر ٹی سپون نمک اس میں ایڈ کریں گے کوارٹر ٹی سپون سلکہ اس میں ایڈ کریں گے کوارٹر ٹی سپون اسے مکس کریں گے اور اس میں یہ چیکن کے پیسی ایڈ کریں گے اسے ہم پندرہ منٹ کے لیے میرینیٹ کریں گے اس کے بعد ہم اسے دھولیں گے اچھے سے اپنے دیر میں ہم اس کی کوٹنگ تیار کر لیں گے تو کوٹنگ تیار کرنے کے لیے ہمیں چاہیے دو انڈے انڈوں کو میں نے اچھے سے پھینٹ لیا اب میں اس میں اب ہم اس میں دو چمچ میتہ ایڈ کریں گے دو چمچ کون فلور ایڈ کریں گے اور اچھے سے مکس کریں گے چکا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کالی میرچ تھوڑا سا نمک اور مکس کریں گے میں چاہیے اس موسا پٹی یہ تھوڑے دن پہلے میں نے اس کی ریسپی بنائی تھی میں نے اسے شاپر میں بند کر کے فریزر میں رکھ دیا تھا تو آج آپ کو میں اس کا یوز بتاؤں گی ہم اس کے چھوٹے سے پیس کر لیں گے ہم اس کے چھوٹے سے پیس کریں گے ایسے چھوٹے 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 ٹکڑوں میں یہ ساری جو پٹی ہیں اس کے ایسے کریں گے شروع کریں گے سب سے پہلے اس میں ڈپ کروں گی اس کے بعد اس مکسچر میں یہ دیکھیں اسی طرح سے میں باقی پیس میرینیٹ کر کے رکھوں گی میں نے کڑائی میں گھی گرم کرنے کے لئے رکھ دیا اور چیک کیا ہے یہ دیکھیں گھی گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں پیس ڈالیں گے فرائی کرنے کے لئے اور اسے لو فلیم پر فرائی کریں گے یہ دیکھیں میں پیس ڈال رہی ہوں تو اسے اب ہلکی آنکھ پر فرائی کریں گے فلیم ہائی نہیں کریں گے یہ ایک اور پیس ڈال رہی ہوں تھوڑی دیر تک اسے پکنے دیں گے جب تک اس کا کلر لائٹ براؤن نہیں ہو جاتا یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر آیا اسے اب ہم نے اسے نکال لیا ہے سارے پیس فرائی کر کے پلیٹ میں رکھ لیا ہے یہ بہت اچھے کرنچی مزے کے بنے ہیں یہ میں ابھی آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ اس کی کوٹنگ یہ اندر تک پک چکے ہیں بہت ہی مزے کے ہیں بہت نرم اور بہت ہی زیادہ مزے کے ہیں یہ آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹس کر کے بتائیے گا کہ یہ آپ کو کیسے لگے تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقا